بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می دیئر فرینز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بخرافیت ہوں گے اپنے اہلہ خانہ کے ساتھ خوش ہوں گے آج بنائیں گے پشاور کی مشہور چرسی کڑائی بہت ہی آسان ریسپی ہے آپ اسے دھر پر بہت آسانی پناہ سکتے ہیں مصبا کیچن سینس کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بروقت نوٹفکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکان کو پریس کریں اس کے لیے ہم نے لیا ہے مطن جو کہ ہے ہمارے پاس ایک کلو لیک کا پیس ہے اس کے ہم نے چھٹ چھٹی پیس کرا لیے اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے ٹیماتر جو کہ ہمارے پاس ہے پانسو گرام لیسن کے ہاں ساتھ چھے سے ساتھ جیوے ادرکا ٹکڑا ہے ہمارے پاس اور ساتھ ہے ہمارے پاس ہاری میرچ تین موٹے والے لی ہیں یہ زیادہ تیز نہیں ہوتی اور دو ہم نے لی ہیں چھوٹے سائز کی یہ تھوڑا زیادہ تیز ہوتی ہیں ساتھ ہم نے لی ہے کاری مرچ ہاف ٹی سپون نمک وان ٹی سپون اور بٹر لینگ کے وان پور کپ اور ساتھ ہے ہمارے پاس اور سے پائپ ٹی بل سپون اب ہم ایک بلینڈر جار لیں گے اس کے اندر ہم لیسن ادرک ڈال لیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو ہم بلینڈ کریں گے اب ہم ایک پین لیں گے اس کے اندر ہم آئل ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم مٹن ڈال کر اس کو فرائی کریں گے اس میں ہم مٹن ہم نے ڈال لیا ہے تو ہم اس کو فرائی کریں گے کلر چینج ہونے تک اس کو فرائی کریں گے اب ہم اس میں نمک شامل کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں لیسن ادر کا پیسٹ جو کہ ہم نے گرانٹ کر لیا تھا وہ اس میں ہم ڈال کر اس کو مکس کریں گے اور اسی پانی میں ہم اسے پندرہ میٹ تک ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے اسے کور کر کے ہم نے پندرہ میٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ہم نے ایک چھوٹی کونڈی لیے ہے اس کے اندر ہم کالی میچ ڈال کر اس کو پیس لیں گے آپ چاہیں تو اسے گرانٹ بھی کر سہتے ہیں لیکن ہم اسے تھوڑا موٹا موٹا پیسیں گے ماتن ہمارا 50% تک گل چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے پیسا ہوا دھنیا جو پہلے بتانا بول گئی تھی جو کہ ہمارا پاس 1 ٹی سپون اسے مکس کریں گے اس کے اندر ہم رکھیں گے ٹماٹر جسے میں نے ہاپ کٹ کر لیا ہے ٹماٹر کو ہم اس طرح رکھ دیں گے اسے ہم مزید پندرہ سے دیس میلٹ کے لیے کور کر کے لو فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے ہمارا ٹائم پورا ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ٹماٹر بھی سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہم ان کے چلکیں اتار دیں گے ہم کسی ٹنگ کے مدد سے اس کی چلکیں اتار دیں گے جو بہت ہی آسانی سے ہوتا جائیں گے اب ہم اس کو سفچلا کی مدد سے اس طرح ٹماٹر کو میش کر لیں گے اب ہم اسے ہائی فلیم پر بھونیں گے ساتھ میں ٹماٹر بھی اچھی طرح میکس ہو جائیں گے اور انہیں فرائی بھی کریں گے دوستو رسپی کو توجہ سے دیکھیں آپ تو مجھے امیت ہے آپ کو ضرور سمجھ آئے گی اب ہم اس پائنٹ پر ہم اس کے اندر بیٹر شامل کریں گے اب اسے ہم ہائی فلیم پر بھونیں گے اس کے اندر ہم شامل کریں گے کالی مرچ ساتھ ہی ہم اس کے اندر سبز مرچ سبز مرچ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے جو کہ سمال تیچس میں کٹ کر آخری تھی اب ہم اسے بھونیں گے جب تک یہ برطن سے الگ نہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برطن سے الگ ہو گیا تو مطن بھی ہمارا ریڈی ہو گیا اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہاری مرچ جی ریسپی تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو اچھی لگ ہے تو اسے لائک کریں لائک کرنے سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو پھلیس کمینٹ باکس میں اپنے رائے کے اظہار کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اسے ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی